کہ اب آئے نا باپ کو نکالو پاہے کرو نا مناظرہ آیا ہوں نا میں اور اب میں ان کی جان تو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں نے تو اب ان کے چھوڑنا ہی نہیں ہے میں ان سے مناظرہ کروں گا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرہ مناظرہ یہ چیلنگ کر کے اور تاڑیوں لار کر کے گھر چلے جائیں گے ایسے نہیں ہوگا اگر ہمیں انجینئر مرزا جلالی صاحب کو چیلنگ کرے تو وہ مناظرہ کریں گے بلکل وہ اگر اس میں کرٹیکل پوزیشن میں بھی ہوئے تو کریں گے تو میرے سامنے کیوں نہیں کریں گے اس کا چیلنگ قبول کریں گے تو میرے سامنے کیوں کہ وہ سوفٹ ٹارگٹ ہیں وہ یللہ صاحب مناظرہ جو کہا ہی نہیں ہیں اور یہاں آگے انیب قریشی مناظر ہے اور آگے سے پورا پورا تمہارے ننگا کر کے رکھ دے گا پوری قوم کے سامنے تمہیں اس لیے یہاں کر جناب اللہ وہ خیگی بد گئی ہے اب آپ کا انجینئر کے ساتھ ہوا تھا تو انجینئر صاحب بھی تو یہی کہتے تھے کہ میرا جو مناظرہ ہے وہ مفتی صاحب سے نہیں بلکہ کسی بڑے سے بنتا ہے کسی بڑے کو بہر لاؤ تو آج آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی بڑے کو ایک دفعی لاؤ نمانی صاحب سے آپ کا نہیں بنتا پاک سعیدہ عمل ممین عائشہ صدیقہ کے لیے خطائی تعدیقہ کال کیا گیا فلان کے لیے او بھائی وہاں تو جنگیں ہوئی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی جنگ ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت سیدنہ تعالیٰ حضرت سیدنہ زبیر ان کی جنگیں ہوئی ہیں تو اس کی تعبیل کی جاری ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہی پول آپ عدد بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی آل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بیمی پاک نے قرآن پر عمل کیا ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی وہ اکیلے ہیں تو ان کو سمجھنے میں تعدی لگ سکتی ہے تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے نہ کر رہے تھے تو ان سے خطا ہوئی ہے جو اشرف آسف جلالی صاحب ہیں وہ ہیں بیمار تو یہ آپ نے ایک بہانہ کیا ہے کہ وہ تو بیمار ہیں تو وہ تو ویسے بھی نہیں آئیں گے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کو لے کے آسف نہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کھیلو 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 تو پھر میں بچوں سے تو نہیں کھیلوں گا نا ہم بھی کہتے ہیں کہ جلالی پہلے تو کہے نا کہ میں منعذرہ نہیں کر سکتا نیف قریشی سے میری شکست ہے خدا کی قسم تیسرے دن آ جائے میں پھر بڑا کے ون ہمیں نہیں تھے نکے تھا ساڑے اس سے چیز نہیں کوئی نہیں اس قدر معذور ہو گئے کہ جو بالکل سانس ہی نہیں چل رہی ہے بول ہی نہیں رہے پھر انشاءاللہ پھر جماعت جلالیہ ان کی جو خطائی جو لوگ ہیں وہ پھر جس کو کریں گے پھر ہم منعذرہ کریں گے کہ ہم منعذرہ سے ڈرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیس ہمدانی اور آج ایک گفر پھر ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی حنیف قریشی صاحب آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب متواتر ہمارے اس شو میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہم ان سے بات کرتے رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا چھبیس نومبر کے حوالے سے ان سے بات کی پھر چھبیس دسمبر کا ایک شورو غل سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آیا اس حوالے سے بات کریں گے آج چھبیس دسمبر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ الیکشن قریب ہیں اور مفتی صاحب کی ملاقات تو یہ ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت جو ہے اس سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا مفتی صاحب خود بھی کوئی ٹکٹ لے رہے ہیں کوئی وزارت لے رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں تو مفتی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا مفتی صاحب سب سے پہلے تو مناظرے سے شروع کروں گا آج چھبیس دسمبر ہے آج مناظرہ ہونا تھا ہوا نہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیں جی کوئی مناظرہ وغیرہ آج نہیں تھا جن لوگوں نے چھبیس نومبر کا جو ہمارا معاملہ تھا اس کے بعد انجینئر ممد علی مرزا صاحب کو ما شاء اللہ اکسیجن فرام کی بے ساکھیاں پکڑائیں پھر آج سے پکڑ کے چلایا اور ان کی ویڈیوز نے ان کی ان کے مشن میں جان ڈالی تو بنیادی طور پر ان کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا اور اس میں بھی اصل معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے جو اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہے وہ عظم نہیں ہو سکی تو انہوں نے ایک اوچھی حرکت کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے چھبیس دسمبر کے مناظرے کی اناؤس ملکی کے جی مناظرہ ہوگا بہت ساری دفعہ آپ کو بہت سارے معاملات پر اختلاف ہوتا بھی ہے لیکن کچھ جماعتی یا تنظیمی یا مسلکی انڈور جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ وہ معاملات مناظروں تک لے کر نہیں جاتے ہیں کہ اس کی بہت ساری جگہ فوائد کے ساتھ نقصانات نظر آتے ہیں لہٰذا انہی چیزوں کو دیکھ کر میں پورا تقریبے پچیس شبیس دن انظار کرتا رہا کہ شاید ان لوگوں کو ہی آجائے لیکن ہر قسم کی انہوں نے پھکڑ بازی اور میمز اور کیا سے کیا شروع کیا تو پھر میں نے کہا چلو صحیح ہے انہوں نے ایک شرارت شروع کی ہے دروازہ کھول ہے اب بند ہم کر لیتے ہیں تو پھر میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر شرف آسف جلالی کی صاحب مناظرہ کریں گے کیونکہ ساری جو جگڑا ہے علیہ السنت کے اندر یہ جو فتنہ پڑا ہے وہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ سے رجوع نہیں کیا اور اس کے بعد جنا وہ ڈٹ کیا اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ پوری قوم نے دیکھا تو جو اصل اس فتنے کا باعث بنا جو بندہ جس بندے نے یہ ساری شرارت کی ہے جس نے ایک غلط دعویٰ کر کے باطل دعویٰ کر کے اس پہ وہ ڈٹا تو ہمارا مناظرہ اس سے ہوگا بس ٹھیک ہے پھر یہ آگے جو ہاشیہ بردار ہیں ان کی کیا ایسی احتمالی ہمارے سامنے آگیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا چیلنج کا جواب نہیں آیا تو یہ اتنی سی ان لوگوں کی اوقات ہیں کہ جس وقت پہلے مناظرہ 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 اور جب ٹائم آیا مناظرے کا تو اتنی جرر بھی نہیں ہے کہ وہ دس سیکنڈ کا کلپ بنا کر وہ کہیں کہ بھئے ٹھیک ہے مناظرہ کریں یہ ہے ان کی ساری بلکل ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب چیلنج کیا تھا رہے ہیں کہ جب آپ کا انجینئر کے ساتھ ہوا تھا تو انجینئر صاحب بھی تو یہی کہتے تھے کہ میرا جو مناظرہ ہے وہ مفتی صاحب سے نہیں بلکہ کسی بڑے سے بنتا ہے کسی بڑے کو بہر لاؤ تو آج آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی بڑے کو ایک دفعہ لاؤ نمانی صاحب سے آپ کا نہیں بنتا دیکھیں یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہیں کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان دونوں باتوں کو ایک ترازو پہ تولے گا اس کی وجہ یہ کہ مرزا محمد علی جیلمی کا اعتراض میری ذات پہ نہیں تھا یا مفتی منیبرمان صاحب کی ذات پہ نہیں تھا اور یہی تو ہم بس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے اس کا اعتراض خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری پر اور اس کا اعتراض ہمارے عقیدے اور مسلق کے حقال سنت پر تھا اس وجہ سے ہمیں مسلق کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے میں نے اس کے چیلنج کو ٹھیک ہے قبول کیا اس نے چیلنج بھی دیا تھا اور پھر بعد آزام میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے مناظرہ ہوتا ہے یہاں اشرف عاصف جلالی میرا جو اعتراض ہے وہ اشرف عاصف جلالی پر ہے یعنی لیکن دونوں میں فرق ہے ایک کا اعتراض مسلق پر تھا اس کا مسلق پر تھا میرا اعتراض اشرف جلالی پر ہے اور اشرف جلالی مرا نہیں ہے وہ زندہ ہے یہ ساری بیدمیہ اور کس طاقی ہیں جس بندے نے کی ہیں وہ زندہ ہے اور پھر مکے لے رہا لے رہا کر وہ مناظرہ مناظرہ پیشلے دنوں میں دور میں کرتا بھی رہا ہے تو بھائی امین ہم نے تو یہ دروازہ کھولا ہی نہیں ہے نا دروازہ تو ان لوگوں نے کھولا ہے بلکل ٹھیک ہے اختلاف ہمارا بلکل ہے اس مسئلے پر ہم اس کا بعض اوقات ہم اپنی محافل میں یا دیگر ہم اس کا اظہار بھی کرتے رہیں لیکن جس جگہ دے اور باطل داویں ان داووں کو قرآن و سنت اور دل شریعہ سے وہ ثابت کرے یہ بڑا اصولی سے موقف ہے تو یہ دو باتیں الگ ہیں مرزا جیلمی کا اعتراض منیبور ایمان صاحب پر نہیں تھا مرزا جیلمی کا اعتراض مسلک پر تھا ہمارا اعتراض مسلک پر نہیں ہے ہمارا اعتراض اشرف جلالی پر ہے لہذا اشرف جلالی ہمارا سامنا کرے کیونکہ وہ بے عدب ہے یہ ہمارا اصولی موقف ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ کا جو یہ موقف ہے اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اشرف اصف جلالی صاحب ہیں وہ ہیں بیمار تو یہ آپ نے ایک بہانہ کیا ہے کہ وہ تو بیمار ہیں تو وہ تو ویسے بھی نہیں آئیں گے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کو لے کے آئے صاحب نہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کھیلو 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 تو پھر میں بچوں سے تو نہیں کھیلوں گا پھر میں تو جو بڑے ہیں ان سے کھیلوں گا جب آپ نے خود چیخاں پاکی کی ہے چیگیں ماری ہیں شور ڈالا ہے مناظرہ 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 آپ نے کی ہے تو بھر اب کرو اب تو میری مرضی ہے نا پھر میں مناظرہ کروں گا نا یہ تو نہیں بچے پوچھئے بچ انگلے اٹھے ہم سے مناظرہ کرو کال کوئی اور آواز لگائے جی میرے سے فلاں مسئلے پر مناظرہ کرو یہ تو مزاق ہے نا بھئی یہاں خود جلالی موجود ہے اگر جلالی صاحب آلی یال زندہ موجود نہ ہوتے تو پھر ان کی طرف سے کوئی بڑا ان کی طرف سے کوئی بندہ آتا تو پھر ایک اصول بندہ ہے کہ چلیں بھئی آواز جی اگر ہم مناظرہ کرتے ہیں تو اسے کریں گے لیکن یہاں بندہ خود موجود ہے پھر وہ زندہ ہے اور ہم نے ان کو ٹائم نہیں دیا یہ ٹائم تو انہوں نے اپنی طرف سے شرارت کی اچھا عجیب ہے جی چھبیس کو فلان جگہ آ جاؤ یعنی ٹائم بھی آپ کا جگہ بھی آپ کی اور سارے معاملات آپ کے اور یہ کر رہے ہیں آپ مناظرہ ٹھیک ہے ہمارا دیکھیں کہ ہم نے کہا ہے صرف آپ ایکسیپٹ کریں چلیں اور اس کے بعد جگہ بھی مرضی سے ہم اپنی اناؤسمنٹ نہیں کریں گے وقت بھی ہم مرضی سے متعید نہیں کریں گے شرطیں بھی نہیں ہم بیٹھ کے دونوں فریق بیٹھ کے جس جگہ پہ راضی ہو جائیں گے وہ جگہ ہو جائے گی جس شرط پہ راضی ہوں گے دونوں طرف سے بامی شرطیں تے ہوں گی اور مناظرہ ہوگا تو میں نے چونکہ ٹائم نہیں دیا ہے نہ یک کا مکا نہ دو کا نہ پانچ کا تو پھر ان کو تو شورڈ ڈالنا ہی نہیں بنتا کہ جی وہ بیمار ہیں بیمار ہیں اور پھر حیرت کی بات ہے کہ ان کی طرف سے کلپ چل رہا ہے کہ جناب اگر ہمیں انجینئر مرزا جلالی صاحب کو چیلنج کرے تو وہ مناظرہ کریں گے بلکل ٹھیک ہے وہ اگر اس میں وہ کرٹیکل پوزیشن میں بھی ہوئے تو کریں گے تو میرے سامنے کیوں نہیں کریں گے اس کا چیلنج قبول کریں گے تو میرے سامنے کیوں کہ وہ سوفٹ ٹارگٹ ہیں وہ یللہ صاحب مناظرہ جو کہہ ہی نہیں ہیں اور یہاں آگے انیب قریشی مناظر ہے اور آگے سے پورا پورا تمہارے ننگا کر کے رکھ دے گا پوری قوم کے سامنے تمہیں اس لیے یہاں کر جناب اللہ وہ خیگی بد گئی ہے ٹھیک ہے میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں یہ لوگوں کا مقصد ہی نہیں تھا مناظرہ کرنا یہ میز کھجل کرنا مستی کرنا شغل کرنا پکڑ بازیاں سب بتتمیز طب کا اور ٹولہ کٹھا ہوئے ہوئے اور جناب لنڈے لپاڑے وہ شور ڈال رہے ہیں مناظرہ مناظرہ ٹھیک ہے اب آئے نا باپ کو نکالو پائے کرو نا مناظرہ آیا ہوں نا میں اور اب میں ان کی جان تو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں نے تو اب ان کے چھوڑنا ہی نہیں ہے میں ان سے مناظرہ کروں گا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرہ مناظرہ یہ چیلنج کر کے اور تاریم لار کر کے گھر چلے جائیں گے ایسے نہیں ہوگا اب چونکہ میں نے ٹائم مقرر نہیں کیا جلالی صاحب بیمار ہے اللہ ان کو سہت دے ٹھیک ہے وہ رو بس سہت ہوں وہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ جیسے ہم کریں گے وہ چیلنج قبول تو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اب مناظرہ میں ان کے گلے پڑھوں گا کہ یہ مناظرہ کرو اور جلالی نے مناظرہ کرنا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے اب وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے ہم اس کو گریبان سے پکڑ کے گھر سے تو نہیں نکال رہے ہیں نا بھئی وہ جائے ٹھیک ہو جائے صحت مند ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ مناظرہ کریں گے ہم لوگ بلکل ٹھیک ہے اچھا مناظرہ کے حوالے سے آپ نے بڑی بات کی لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی ایک ہمارے لیے میں کھوں گا کہ ستم زریفی ہے کہ ہمیں بی بی پاک کی شان کو اور ان کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں اب کتابوں کا سہرہ اور یہ مناظروں کا سہرہ لینا پڑھ رہا ہے دیکھیں جی بنیادی طور پر اشرف جلالی یہ پہلا شخص سے پوری تاریخ کے اندر کہ جس نے اس موقف پر اس مسئلے پر یہ اپنا موقف دیا ہے کہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ بی بی پاک سعیدہ کائنات اس باغے فدق کے مطالبے کے اندر یہ جناب غلطی اور خطا پر تھی اور آگے پھر وہ تعویلیں کر رہے ہیں جی خطاہی تعدی اوہ بھئی خطاہی تعدی بھی نہیں بنتی ہے کیسے بنتی ہے یہ تو مناظرے میں بیٹھو نہ ثابت کرو کہ خطاہی تعدی کیسے بنتی ہے پہلے مطلق خطا بولو پھر دو مینے بعد رگڑا لگاؤ پھر اس کے بعد تمہیں انگلینڈ سے کالیں آئیں اور وارس ایپ آئیں اور پھر کہو جی کہ میں اب تعویل کرتا ہوں خطاہی تعدی کی اور وہ بھی نہیں بنتی ہے اس مقام پر میں صرف آپ کو یوں سمجھانا چاہتا ہوں بہت ساری دبر لوگ کہتے ہیں جی چونکہ خطاہی تعدی گناہ تو نہیں ہے پہلی بات یہ ہے جس جگہ یہ خطاہی تعدی کی تعویل کریں وہ خطاہی تعدی بنتی نہیں ہے وہ ہم ثابت کریں گے اگر دو منٹ کے لیے خطاہی تعدی مان بھی لی جائے تو بھی یہ بی بی پاپ کی بیت بھی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک سکول کا بچہ اس کو ٹیچر کھڑا کر کے کہے کہ تم کلاس میں لیٹ آئے ہو میں تمہیں کہتا کچھ نہیں ہوں لیکن تم لیٹ آئے ہو مجھے یہ بتائیں نہ اس بچے کو سزا ملی نہ اس بچے کو کچھ جرمان نہ ہوا تو کیا ہے وہ بیٹ جائے لیکن بچہ اگر لیٹ آیا ہوا ہے تو سر جھکا کے کہے گا تین کیو سر لیکن اگر بچہ آن ٹائم آیا ہوا ہے تو وہ مانے گا کہ میں لیٹ آئے ہوں کیوں نہیں مانے گا وہ تو کھڑو جائے گا سر میں ٹائم بھی ہوں آپ کیوں میری کلاس میں انسلٹ کر رہے ہیں گویا اتنی سی بات ایک بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جو کام اس نے نہیں کیے ہوئے آپ اس کی اضافت اس کی طرف کریں تو آپ رسول کے جگر کے ٹکڑے کی طرف وہ قرآن کی اوپر عمل کر رہی ہیں اور آپ ان کو خطا کہہ رہے ہیں اور خطا کہہ کر آپ ان کو سواب دے رہے ہیں ان کو تمہارے ہی اس سواب کی ضرورت ہے کہ تم ان کو خطائی تعدیقہ الزام لگاؤ بھائی کسی بندے سے کہہ دیں تمہارا اور اس کا پس میں جگڑ ہوگئے کوئی بات نہیں ہے خیر ہے وہ کہہ گو بھائی وہ ہی نہیں ہے ہوگا تو خیر ہوگی ہوگا تو پھر بات ہے اب کہتے ہیں فلان جگہ اگر خطائی تعدیقی نسبت ہو گئی حضرت بی بی پاک سعیدہ عمل ممین عائشہ صدیقہ کے لیے خطائی تعدیقہ کال کیا گیا فلان کے لیے اوہ بھائی وہاں تو جنگیں ہوئی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی جنگ ہوئی ہے حضرت عائشہ تو صدیقہ حضرت سعیدنا طلع حضرت سعیدنا زبیر ان کی جنگیں ہوئی ہیں تو اس کی تعبیل کی جا رہی ہے اب حضرت سعیدنا عمر فاروق کی جنگ حضرت علی سے ہوئی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جو جو ہوئی ہے تو وہ کیا کوئی برداشت کرے گا اور پھر سب سے بڑی بات میں یہاں بار بار کہتا ہوں میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت بی بی پاک سے خطائی تعدیق ہوئی ہے اور خطائی تعدیق کسی کے ذمہ لگانا یہ کوئی عیب نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی کول آپ عضرت بی بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی آل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا اب بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوک اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی وہ اکیلے ہیں تو ان کو سمجھنے میں خطائی تعدیق لگ سکتی ہے تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو عضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے نہ کر رہے تھے تو ان سے خطائی تعدی ہوئی اور بعد میں مینے بعد کہو نہیں نہیں ان سے خطائی تعدی ہوئی اور پھر وہی سارے دلائل یہاں رکھو جو بی بی پاک کے لیے رکھ رہے ہو تو میں سننے والوں سے کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا یہ ابو بکر صدیق کے شاہر نشان ہے یہ ببکر صدیق کی بیعت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر نہیں ہوگی تو پھر کیوں اور اگر ہوگی تو پھر کیوں تو سیم پوزیشن ہے دونوں طرف کہ جو حدیث میں عمل کر رہے ہیں اگر اس کے لیے خطائی تعدی آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے تو جو قرآن پہ عمل کر رہی ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں انشاءاللہ جب مناظرہ ہوگا تو ہم دلائل کے ان کو بتائیں گے نا کہ دلائل کیا ہیں کہ انتبادلہ ہوگا انشاءاللہ اچھا بس مناظرے کا آخری سوال کروں گا کہ مناظرہ جو نومانی صاحب ہیں غالباً جنہوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور جو کہہ رہے ہیں تو وہ بہت دفعہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم سے کریں ہم سے کریں ہم سے کریں آپ ان سے کیوں نہیں کر لیتے ان سے کریں اور جان پھڑوا دیں دیکھیں بنیادی طور پر پہلے انہوں نے ہی ایک اصول مناظرے میں چھوڑا ہوا ہے طالب الرحمن کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا ڈاکٹر طالب الرحمن جس کو میں نے شکست دی ہے غیر مقلد علم ٹھیک ہے چھے گھنٹے کا میرا مناظرہ ہے وہاں جو ایل حدیث مناظر پہلے سے جس کا چیلنج ہوا ہوا تھا جب وہ موقع پر پہنچے تو جو عبد الرشید جلن تھا اس نے کہا میں مناظرہ نہیں کرتا مناظرہ طالب الرحمن صاحب کریں گے میرا یہ مسلک والے یہ کریں گے اب آپ نے مسلک سے مناظرہ کر رہے ہیں شخصیت کا مناظرہ تو نہیں ہے آپ نے تو مسلک کی بات کر یہ بھلے جیسے ہمارا دیوبندیوں سے اختلاف ہے کوئی بھی ان کا ذمہ دار آ جائے ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ فلان فلان کو کوئی بڑا جو ان کا واقعہ تاں مسلک کا ذمہ دار آدمی ہے کوئی جس کا کوئی مسلکی تشخص ہے وہ آ جائے مناظرہ ہوگا اہل حدیثوں کا ہوگا شیعوں کا بھی یہ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا نہیں تو پہلے لکھ کے دے کہ میری شکست ہے پھر ہم تلورمان سے مناظرہ کریں گے ہم بھی کہتے ہیں کہ جلالی پہلے تو کہے کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا نیفرشی سے میری شکست ہے خدا کی قسم تیسرے دن آ جائے میں پھر بڑا کے وے نہ میں نہیں دے نکے دس ہڑے اس سے چیز نہیں کوئی نہیں بھئی اپنے اصول پہ آئے نا وہ اپنے اصول پہ آئے اگر وہ یہ کہیں کہ جی یہ چیلنج چیلنج تو خود جلالی صاحب کی انہوں نے خود ویڈیو لگائی ہے کل کہ جو کوئی سترہ جگہ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ آجو میرے ساتھ آجو میرے ساتھ منادرہ کر لو بھر ٹھیک ہے ہم آپ اس کو چیلنج قبول کرنا کہیں یا اس کو چیلنج دینا کہیں جو مرضی ہے کہہ لیں منادرہ کرے پھر جلالی اور اگر نہیں کرتا ہے تو کیوں نہیں کر رہے اگر کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہے تو ہم انتظار کر لیتے ہیں کونسی قیامت آئی ہوئی ہے انتظار کر لیتے ہیں اور اللہ نہ کرے وہ اس قدر معذور ہو گئے کہ جو بلکل سانس ہی نہیں چل رہی ہے بول ہی نہیں رہے پھر انشاءاللہ پھر جماعت جلالی ہے ان کی جو خطائی جو لوگ ہیں وہ پھر جس کو کریں گے پھر ہم منادرہ کریں گے کہ ہم منادرہ سے ڈرتے ہیں ملکل ٹھیک ہے آپ تو قبلہ ان کے پیچھے ہی پڑ گئے انہوں نے منادرہ کے کہا ہے نہیں نہیں میں نہیں پڑا یہ جو پچھلا مہینہ پوری انہوں نے شرارت کی ہے اب ہم ان کو بتائیں گے کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا تم نے سمجھا کیا ہے کہ بھئی آگے بندہ کون ہے واقبلہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے جو انہوں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں تو آج چکے تاریخ بھی گزر چکی ہے لیکن آپ کی سخاوت ہے کہ آپ اٹھالیس چوبیس چوبیس بھنٹے ان کو دے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے کوئی جواب آتا ہے